بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم بیکٹو مائیک چینل تاہیز ٹوپک اس پرونانسیئشن دلیوں کی اپنی نجازتی اپنی نجازتی لکھائیں آج کی اس ویڈیو میں میں نے ایک جگہ پر مفتی تاریخ مصود صاحب کے انداز میں بات کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ ان کے بات کرنے کے انداز جو ہے وہ دل میں اترتا ہے تو میں نے سوچا چاہتا ہے میری بات بھی آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ کی یہ پرونانسیئشن ٹھیک ہو جائے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں وہ مجھے بہت پسند ہے اب یہ کھانے کی ڈشز آپ دیکھ رہے ہیں اس کو انگلیش ہم کہتے ہیں بفے جس سے بھی میں سنتا ہوں وہ کہہ رہا ہوتا ہے بفے یا بوفٹ اور کہتا ہے یہ امریکن میں ہے یا بریٹش میں اس کو ایسا کہتے ہیں امریکن بریٹش دونوں میں ٹی سائلنٹ ہے دونوں میں بی کے بعد یو کی آواز نہیں ہے بفے ہے ریپیٹ آفٹر می بفے پلیز سی اٹھ اگین بفے اب یہ دیکھیں یہ نلکہ ہے اس کو انگلیش میں ٹیپ کہتے ہیں اور ایک اور لفظ ہے فوسٹ فوسٹ تو یہ انگلیش کا لفظ ہیں دو یہ ہر گھر میں ہوتا ہے نلکہ جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ کس کو بلاتے ہیں بتائیں پلمبر کو یہ پلمبر انگلیش میں پلمبر نہیں کہتے بی اس کا سائلنٹ ہے اردو میں جب اس کو لکھتے ہیں تو بے کے ساتھ لکھتے ہیں تو آپ اس کو پلمبر کہہ دیتے ہیں لیکن جب آپ پلمبر کو فون کریں تو بھائی اس کو پلمبر ہی بولیے گا ورنہ وہ کہہ گا پتہ نہیں میرا پروفیشن ہی بدل دیا ہے اس نے تو آپ نے اس کو پلمبر ہی کہہ کے بلالیں لیکن آپ کی نالج میں ہونا چاہیے اب یہ بہت زبردست چیز ہے جس سے آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے بادام صبح کھایا کریں اس کو اس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں اس کی سپیلنگ آپ دیکھیں اے ایل ایم او این ڈی یہ آلمنڈ نہیں ہے اس کا ایل سائلنٹ ہے تو اس کو پڑھیں گے آمنڈ ریپیٹ آفٹر می آمنڈ اب یہ ایک بہتا خطرناک جانور ہے آپ سب جانتے ہیں بہت ہی خطرناک لگ رہا ہے اس تصویر میں بھی اس کو ہم کہتے ہیں مگر مچ اور اس کو انگلیش میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بتائیں کروکوڈائل نہیں یہ کروکوڈائل نہیں ہے اس کو تھوڑا سا مو زیادہ کھولنا ہے اور اس کو کہنا ہے کروکوڈائل کروکوڈائل ریپیٹ آفٹر می کروکوڈائل اب یہ اس کو سب جانتے ہیں جنگل کا بادشاہ شیر اس کو ہم انگلیش میں کیا کہتے ہیں بہت آسان ہے لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ اس کو غلط بولتے ہیں اس کو لوگ کہتے ہیں لائن یہ لائن نہیں ہے یہ سمپل ہے اس کا پروننسیشن ہے لائن ایک دفعہ پھر کہیے ریپیٹ آفٹر می لائن 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 یہ آپ سب کو پتا ہے ہر گھر میں ہوتا ہے اس کو بتائے کیا کہتے ہیں مایکرو ویو آگے کیا کہتے ہیں اوون نائی اس کو بہت ہی آسان ہے بہت چھوٹا سا مو کھولنا ہے اور ایک ہی آواز نکالنی ہے ایٹس اوون ریپیٹ آفٹر می اوون ایٹس اوون اب یہ ہے ہاتھی ہاتھی میرا ساتھی جنگل کا سب سے بڑا جانور سب سے بھاری جانور اور اس پہ بچے سواری بھی کرتے ہیں بڑا انجوائے کرتے ہیں آپ سوچ رہوں گے اس کا پروننسیشن میں کیا مسئلہ ہے جی ہاں اس میں ہی مسئلہ ہے یہ ایلیفینٹ نہیں ہے ایلیفینٹ نہیں ہے آخری کا جو حصہ ہے اس میں اس کو بہت جلدی سے بولنا ہوتا ہے ایٹس ایلیفینٹ سی ایٹ اگین ایٹس ایلیفینٹ اب یہ ہر گھر میں ہوتا ہے ہر گھر کے کچن میں ہوتا ہے یہ آپ کا ہے آٹا اور اس کی سپیلنگ ہوتی ہے ایف ایل او یو آر اس کو سب لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے اس کو لوگ کہتے ہیں فلور یہ فلور نہیں ہے یہ کیا ہے یہ فلار ہے فلار سی ایٹ اگین فلار اب یہ چھوٹا سو تو نہیں یہ بڑا پیارا سا جانور ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کےچوا اور اس کی سپیلنگ ہوتی ہے ٹی او آر ٹی او آئی ایس ای مگر یہ ٹاٹوائز نہیں ہے جی ہاں آپ اس کا پروننسییشن سن کر حیران ہو جائیں گے تو آپ سنبھل جائیں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا پروننسییشن ہے ٹاٹس سی ایٹ اگین ٹاٹس جی ہاں اس کا پروننسیشن یہی ہے آج سے آپ نے اس کو یہی بولنا ہے کیا سمجھے سمجھے کہ نہیں بولو بھائی کیا کہتے ہیں اس کو بول دے کیوں نہیں ٹاٹس اور یہ آپ ہم سب کی جانی پچھانی بھینس اس کو کیا کہتے ہیں اس کو بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ پروننسیشن سے بولتے ہیں اس کو کوئی بوفیلو کہتا ہے کوئی بوفیلو کہتا ہے پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے لیکن اس کا بہت ہی سادہ سا پروننسیشن ہے اور اس کا پروننسیشن ہے سمپل بفلو say it again buffalo اور یہ last not the least اب جب ویڈیو ختم ہوگی تو میں آپ سے کیا کہوں گا کہ نیچے comment box میں نہیں اس کو comment نہیں کہتے اس کو comments کہتے ہیں کیا کہتے ہیں comments جب یہ ویڈیو ختم ہو تو آپ نیچے comments میں لکھ کے بتائیں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی تو اس کا صحیح pronunciation ہے comment اور آپ یہ comment ضرور کیجئے گا کہ کیسی لگی آپ کو ویڈیو اور شیئر بھی کیجئے گا